دوسری جانے فیاضلحسن چوہان کا ہر جگہ بائیکارٹ نظر آیا آسمبلی کے بعد حمید نظامی پریس انسیٹیوٹ میں بھی صحافیوں نے بائیکارٹ کر دیا تقریر کرنے ڈائس پر آئے تو کیمرے بند کر دیے گئے مائیک بھی اٹھا لیے گئے اسی حوالے سے مزید افصیلات جانتے ہیں آقب تنبیر سے آقب تنبیر بتائیے گا فیاضلحسن چوہان کا صحافیوں کی جانب سے بائیکارٹ جاری ہے اگر بائیکارٹ کی بات کی جائے تو سبائی وزیر اطلاع تو ثقافت شیاضلحسن چوہان کا جو بائیکارٹ ہے وہ میڈیا کی جانب سے پرپور انداز میں کیا جا رہا ہے کیونکہ آج اسمبلی کے فلور پہ بھی دیکھا کہ جب بھی وہ میڈیا ٹاک کرنے کے لیے ہے تو تب بھی صحافیوں کی جانب سے بائیکارٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد جب حمید نظامی انسیٹیوٹ میں پہنچے ہیں وہ تو تقریب مکمل طور پر چل رہی تھی تقریب میں جو ہی ثقافت شیاضلحسن چوہان پہنچے تو ان کے صحافیوں کی جانب سے ایک تو روسترم اٹھایا گیا اس کے بعد پوری طور پر جو مائیک ہیں وہ بھی بند کروا دیئے گئے جس کے بعد صحافیوں نے احتجاج بھی کیا اور نعرے بھی لگائے ان کا یہی کہنا تھا کہ جو بدویزی کی گئی ہے بدکلامی کی گئی ہے صحافیوں کے ساتھ اس کے اوپر صبحی وزیر اطلاع معافی مانگے معافی مانگنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا پولیسی بنائی جاتی ہے کیونکہ فیاضلحسن چوہان کی جانے سے آج اسمبلی میں بھی جو معافی ہے وہ مانگی گئی تھی گیا رسمی انہوں نے گفتگو بھی کی تھی صحافیوں سے لیکن صحافیوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ بقاعدہ طور پر اس کی پریس ریلیز جاری کریں یا پھر لاہور پریس کلب میں آ کر وہ تمام صحافی برادری سے معافی مانگے اس طرح کہ انہوں نے الفاظ استعمال کی یہ صحافیوں کی توہین ہے اور اس طرح کے تلزیق معافی مانگیں گے تو بائیک آٹ ختم ہوگا شکریہ آپ کے